بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ صافی عزرات کا بہت شکریہ جو آپ شورٹ نوٹس پہ آئے ہماری پرنس کانفرنس کے لیے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ حکومت بنی تو ہم نے سب سے پہلے اس کی گوڈ گورننس پر توجہ دی جب تک آپ کی گورننس اچھی نہیں ہوگی معاملات ٹھیک نہیں ہوں گی تو یہ دیشتگردی کی جو واقعات چند دنوں سے چل رہے تھے میں کھل گوہدر تربت گیا تربت میں بھی واقعات ہوئے تھے تو ہم نے وہاں سے آ کر فیصلہ کیا کہ انتظامیہ اپنا کام کرے گی اور انتظامیہ اپنے اختیارات سے بھی تجاوز نہیں کرے گی ہم نے جو وی آئی پیز کے ساتھ ایک سو بیس کے قریب پولیس کے گارڈز تھے وہ ہم نے واپس کر دیئے ان سے واپس لے لئے اور جو خاص کر بڑا میسج ہے وہ ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن جس میں پولیس بھی ہے لیویز بھی ہے اس کے لیے ہم ایک شکایت سیل بنا رہے ہیں ٹیل فون نمبر جمپے اس کو اخبار میں پبلک بھی کریں گے سب کے ساتھ کہ کسی بھی چیک پوسٹ پر کہ لیویز ہو جو بھی ادارہ ہو کسی کو ثبوت ملے کہ کسی چیک پوسٹ پر اس نے پیسہ لیا ہے انتظامیہ کے بندے نے تو وہ صرف اس کا کوئی ثبوت پیش کر لے اسی ٹیم اس شخص کے خلاف اور اس ڈسٹرک کے انتظامی جو سربراہ ہوتا ہے اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا اور سب ادارے اس چیز کو انشور کریں کہ ان کا آج کے بعد غیر ذمہ داری بلکل نہیں برداشت کیا جائے گا اور وہ صرف اور صرف اپنے کام میں مداخلت کریں جو ان کا کام ہے کہ علاقے میں امن و امان رکھنا اور عوام سے بھی میری یہ درخواست ہے کہ حکومت ان کے لئے اتنے اقدامات اٹھا رہی ہے تو میرے بانی کرے اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جہاں آپ لوگوں سے پیسہ لیا جاتا ہے تو فوراً آپ ہماری اس شکایت سیل میں اس پر اپنا کروا دیں ہم اسی ٹیم فوراً اس پر ایکشن لیں گے جو نمبر ہوگا وہ سیکشری سیپ کو میں نکھا ہے وہ کوئی نمبر انشاءاللہ اخبار میں پبلک کریں گے تو وہ سب لوگ اس کو وہ کر لیں جی دیکھیں ایک پہلے دن ہی جب میں نے وزار داخلہ کا اکھلہ دان سنبالا تو میں نے کہا کہ ہم ریاست کے ساتھ امانداروں ریاست ہمیں اپنے ساتھ اگے لے جائے اور ریاست پلوجستان کے لوگوں کو جان و مال کو محفوظ بنایا اور جان انسانی جان سے زیادہ کوئی قیمتی چیز ہے ہی نہیں تو میں وہاں تب بی بی سی والوں نے مجھے کال کیا کہ یہ سب کوئی واقعہ آیا ہے تو میں نے فوراں ڈیپٹی کمیشنر کو کال کیا اور اس کو میں نے کھل کا کہا تھا پھر رپورٹ بجوا دے تو کھل میں ادھر نہیں تھا اس میں گیا تھا تو ابھی جو بھی اس کی رپورٹ ہوگی آج 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 آئے گی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگر وہ صحیح ہم نے محسوس کیا ہے اگر اس میں کسی نے اپنے آپ کو پچھانے کی کوشش کی تھی اور کسی کوئی وہ کیا تھا کہ جو مارا گیا ہے اس پر ڈالا گیا تھا تو اس پر پھر ایک مزید کمیٹی بنائی اگر اس کو میں یہ کہہ رہا ہوں صاف شفاف نہیں تھا تو اس کی اوپر مزید ایک بڑی سی کمیٹی بنائی دیکھیں دوریاں اپنی جگہ پر اور لوگوں کی خدمت اپنی جگہ پر ہمیں عوام نے ووٹ دیا ہے یہاں تک آنے کہ ہمارے پاس جس جورسا موقع ہو اس موقعے کو ہم عوام کی فلاہ و بے بود کیلئے استعمال کریں تو آپ کو پتا ہے کہ وزیراللہ صاحب کا جو انسپیکشن ٹیم ہے وہ پہلے والا انسپیکشن ٹیم نہیں ہے وہ بہت فال ٹیم ہے اور ابھی بھی میں وزیراللہ اس سے وہ کرا رہا ہوں تو وہ کہہ رہے تھے وزیراللہ صاحب تو خود باہر تھے وہ کہے اسرافوں کا کہ اس پر بہت سختی سے تیزی سے کام جا رہی ہے اور وہ اگر اس میں کچھ فالٹ ہوا تھا اور کچھ بد ہو گئی تھی تو اس کو انشاءاللہ سی ایم ایٹی ظاہر کرے گی میں نے کل تربت سے ہی آئی جی جیل خانجات سے بات کی میں نے کہا اس کا فوراں وہ مجھے ریپورٹ آج بنگوا دے وہ ریپورٹ میں پھڑ لوں گا اور ادھر جیل انتظامی ہے کہ غفلت کے باعث ظاہر ہے یہ نہیں ہو سکتا ادھر جو ذمہ داروں گے ان کو موطل کریں گے انشاءاللہ زیادہ صاحب یہ جو ہے جو افسران ہے آپ کے جو اپنے گوڑ گوڑنس کی بات کی تو شاید بتا نہیں آپ کے گوڑ گوڑنس زیادہ ہے یا کوئی دباؤ زیادہ ہے افسران پر آپ کے جو صوبے کی بیروکریسی ہے جو لوکل افسران ہے وہ چھوٹیاں لے رہے ہیں چار چھوٹی کی درخواستیں آ رہی ہیں آپ کے آپ کے سپیشل سیکٹری نے چار مہینے کی درخواست دے دی ہے اہم کے ڈیپٹی کمیشنر خانال نے چار مہینے کی درخواست دے دی اس طرح کہ بہت سارے افسران ہیں جنہوں نے چار چار مہینے کی لیے درخواستیں دے دی ہیں کہ آپ ہمیں چار مہینے کی لیے ریلیز کر دیں تو کیا یہ کیا بس لائی ہے دیکن مجھے تو ایسے ان کی مسئلے کا پتہ نہیں کہ وہ کس وجہ سے چھٹیاں لے رہے ہیں لیکن جام صاحب ایک پڑے لے کے انسان ہیں انہوں نے اپنے ایم پی اے سے منسٹر سے اور جو بیروکریسی ہیں ان سے سختی سے کام لینے کا وہ کیا ہے تو اس میں اگر کوئی مشکلات بیروکریسی کسی شخص کو سکتا ہے کہ میں لوگوں کی کام نہیں کروں تو اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن ہماری طرف سے کوئی پریشر دباؤ نہیں ہے ہم صرف ان سے کام لینا چاہتے ہیں ان سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں پہلے گورنمنٹ میں آپ دیکھیں اکثر علاقوں میں ایس ڈیوز کو ایکسین کے چارج دیئے گئے ہیں اے سی کو ڈیپٹی کمیشنر کا چارج دیا گیا ہے تو ابھی میں خود اپنے علکے میں بھی ادھر ایس ڈیو کے لیے ایس ڈیو ان کو ایڈیشنل چارج نہیں دیا گیا ہے کھا گیا ہے کہ آپ اسی گریڈ کے سینئر آفیسر لائیں اور تائنات کریں اوورال امنامان کے سورتحال کے حوال سے آپ کیا کہتے ہیں کہ امنامان جو شرح ہے وہ بہتر ہوئی ہے کتنی بہتر ہوئی ہے اسے کچھ ہمیں فگر وائدہ بتا سکتے ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم سب اس صوبے کے رہنے والے ہیں ہم سب اس صوبے کے رہنے والے ہیں آج سے پھندرہ بیس سال پہلے ایک ایک خودکش دماغ کا ہوتا تھا جس میں سو سو لوگ مارے جاتے تھے ڈیلی کے بیسس پر بلوچ کو بلوچ کے نام پر مارا جاتا تھا پنجابی کو آزادی کے نام پر مارا جاتا تھا تو یہ ہمارے اس کے روز مرہ کے وہ گئے تھے معمول بن چکا تھا کھلات میں تو میرا اپنا علاقہ ہے وہاں مغرب کے اثر کے برکے نماز کی بات جہے لوگ مسجدوں میں نہیں جاتے تھے تو آج انڈیا کو قائم کرنے کے لیے بلین ڈالرز لگا رہے تو اس میں اس کو کچھ لوگ ضرور یہ ملیں گے کہ آپ یہ بم اٹھا کر وہاں رکھ دو پیسے دیں گے پہلے تو آپ دیکھتے تھے کہ سینکڑوں اور آزاروں کی تعداد میں جلسے کرتے تھے جلوس کرتے تھے ان کی سٹرائک سوتے تھی لیکن اس سے اندازہ لگے کہ میرے خیال میں جو وارداتوں کا گراف ہے وہ کافی گر چکا ہے اب صرف وہ پیڈ لوگ ٹارگٹ سابق وزیرا وزیرا داخلہ صاحب تیسر فراز بکٹی وہ ان سب دوستوں کی کوشش سے اس میں بہت کمی آئی ہے دیکھیں تعداد اور وہ چیزیں تو ریاست کی فورس کی کچھ اس میں مجبوری ہوتی ہے کہ آپ لوگ کے ساتھ ظاہر نہیں کر سکتے لیکن ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا گئے پوائنٹ آؤٹ کیا گئے اس دیشتگردی کی جنگ اس میں سب سے زیادہ نقصان یہ لوگ ہمیں دے رہے ہیں تو انشاءاللہ جلدی ہم یہ جو ان کے بڑے بڑے گروپ سے ہیں اس کے خلاف سخت ایکشن لیں جیسے جمعیت علماء اسلام ایک بڑی فورس ہے ایک بڑی قوت ہے بڑی سان میں اور وہ ستائی سارے کو آزادی مارچ کی جا رہی ہے تو کے پی نے کہا کہ ہم انہیں روکیں گے اس طرح اور باتیں ساندھے آئیے آپ کا بڑی سان حکومت کیا موقع ہے کیا وہ ان کو روکیں گے یا جانے دیں گے دیکھیں یہ جمعیت علماء اسلام ان کی مائد کروں گا کہ یہ جمہوری عق ہے اور یہ اپنا جمہوری عق استعمال کر سکتے میرے نالج میں تو یہ نہیں ہے لیکن اس میں لوگوں کا بھی قصور عوام کا ہے اگر کوئی ایسے چو آپ کی تیسیدار آپ کی ایف آئی 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 آپ اس سے بالا افسرام کو عوامین نمائدان کو وزیراعلا صاحب کو ایک درخواست دے دیں تو اس پر عمل کر لیتے اور اسی ٹائم اس علاقے کی ڈپٹی کمیشنر سے جواب طلب کرتے ہم ظاہر اس قوم ڈپارٹمنٹ ہی سربارائی کرے گا اس کا اس کی جو میکنزم ہے اس پر ہم تسلی سے بھی ایک کا نمبر ہمارا شکایت کریں گے تو اسی وقت اس پر ایکشن لیں گے اور دو یا تین دن میں آپ کو ایک سیل نمبر دیں گے جس پر کوئی بھی کونٹیکٹ دیکھ میں جدھر بھی ٹریولنگ کرتا ہوں پورے والوچتان میں تو میں مجھتا ہوں کہ پولیس کو جس میرے خواہل میں بہت پہلے کہا تھا کئی فورمز میں کہ اس سے تیشتگردی میں کمی نہیں آئے گا ان کو ہم لوگ انٹیلیجنس میں لگا دیں ان کا کام انٹیلیجنس ہو یا کہیں اور روڈ کے اوپر ایک آدمی چین دیکھ کر آئے تو دماغ اس کا بھی خراب نہیں کہ جا کے ساتھ اس کے سامنے سے گزرے تو ہم اس کو بلکل ایک طریقہ کار کام چینج کر رہے کہ یہ چینوں میں بیٹھنے کی بجائے پیٹرول لنگ کریں گے جدہ ان کو ان کی انٹیلیجنس کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ تو اس ذریعے سے ہم ان پر کابو پا لیں صحیح مجھے بھی شکایتیں بہت زیادہ ملی پھر میں نے آئی جی پولیس اور ڈی آئی جی صاحب سے بات کی تو انہوں نے کہا ہمیں بھی ملی یہ شکایت ہیں تو انہوں نے اس معاملے میں کوئی میرے خال میں طریقے کار کیا کیا کہ ان کو کنٹرول کیا جا سکے انہوں نے مجھے کھا تھا کہ آپ کو بریفنگ دیں گے بس میری مصروفیات کی وجہ سے میں بھی نہیں جا سکا لیکن انہوں نے اس میں کچھ امپوریمنٹ لائے آئے دی صاحب یہ جو دشتگردی کی واقعات تو کم ہو ہیں آپ نے بتایا ہمیں لیکن جو قبائلی تنازات ہیں اس میں بہت ساری جانے بھی ضائع ہو رہی ہیں اس کی صوبائی حکومت نے کوئی لائے عمل بنائے دیکھ انسانی جان جو بھی بہت قیمتی ہے چاہے وہ کسی دشتگرد کی آت ہو جاتی ہے چاہے وہ کسی علیت کی پسند کی آت ہو جاتی ہے یا قبائلی اس کے لڑائی وں کے بیٹ چڑھ دی ہے تو میں نے کھولم کھولائی کہ وہ گولی سے مرنے والا بندہ چاہے قبائلی اس میں گیا ہے دشتگردی میں گیا ہے اس کا حق بھی کرنا ہے اور اس ہی سرسلے میں میں جو بڑے بڑے قبائلی جگڑے چل رہے خلات میں چل رہا ہے منگل اور سناڑی کا اس کو حکومتی سطح پر حکومتی سطح پر ہم نے ڈیپٹی کمیشنر کو بیج ہے انہوں نے اس کے لیے جو ہے وہ سالس بھی مقرر کر دی ہیں تو ہم جدر پہلے فسٹ ان کو یہ دیں گے کہ آپ ہمارے نمائن دیں حکومت کے نمائن دیں ان سے رابطہ کر کے تاکہ وہ اپنے مرضی سے کسی قبائلی سردار کو فیصلہ کر لیں یا پھر جنگ کے خلاف پر فی آر ایمان کو پکڑ لیں